بستر میں گرامینوں اور اسکولی بچوں کو مانسون کے دنوں میں بے حدیر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بے اپنی جان جوکھیں میں ڈال کر ندین آلے پار کر رہے ہیں وہیں لمبے سمجھ سے مانگ کرنے کے باب جود بے جمعیدار ان کی مانگوں کو انتنا کرتے ہیں اس کے وجہ سے مجبورن اسکولی بچے اور گرامینوں کو اپنی جان جوکھیں میں ڈالنا پڑتا ہے اور ندین آلے پار کرنے میں بیوست ہوتے ہیں بستر کے اس شالی میٹا شیطر میں بنے کوسار ٹیڑا باندھ کے نیجید رہنے والے سکولی بچے اور گرامینوں کو ہر سال ایسی ہی مشکلوں کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں اپنی جان جوکھیں میں ڈال کر ندین پار کرنا پڑتا ہے وہیں شالی میٹا کے وائز ہسٹل کے شادش کولدیب طور رام نے بتایا بارش کے دوران کوسار ٹیڑا باندھ کا پانی اوبرکلو ہونے کے چلتے تیز بہاو سے ہوتے ہوئے اس شیطر میں سڑک کے اوپر آتا ہے بہاو کے چلتے اس شیطر میں آنا جانا کرنے والے گرامینوں اور اسکولی بچوں کو کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیٹے دنوں اسی شیطر سے ہو کر گزرنے والے ان کے ساتھی بہاو کے چلتے ہاسے کا شکار ہو گئے انہیں گمتی چوٹ بھی آئیں ساتھی بائیت کو بھی نقصان ہوا تھا ڈتی دن ہسپیٹل سے ساٹھ بچے اور گاؤں سے کچھ بچے اسی راستے سے ہو کر اسکول پہنچتے ہیں یہاں سمسیہ بھی تیدہ سالوں سے بلی ہوئی ہے لیکن جمعیداروں کو کسی پرکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجبوری میں اسکولی بچے اور گرامین اپنی جان جوکھن میں ڈال کر اسے پار کرتے ہیں بیاکہ تامرستر ساہو نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے اس راستے پر بڑے بڑے گڑے بن جاتے ہیں لیکن شاشن پر شاشن اس اور دھیان نہیں دیتا ہے مجبوری میں سکچکھی اب آپس میں پیسے جمع کر کے اسکولی بچوں کے سہیوب سے ان گڑھوں کو سیمنٹ سے پارٹنے کا کام کرتے ہیں لمبے سمجھ سے یہاں یہ سمسٹیہ بنی ہوئی ہے یہاں یہ ماتر گرامین اور سکولی بچوں کے لیے راستہ ہے ہمارے گاہوں میں پھوڑنا ہونے کے کاران اس پیل میں اسکول سے بہت پانی جاتا ہے اس کے کاران ہمارے چاترے چاترہوں کو جانے میں دکھت ہوتی ہے ہمارے پرکار کے کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پرکار کے کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ دیکھنے میں پیچھے یہ کسارٹیڈا باندھ سالے میٹا کا باندھ ہے اور یہاں سے اور پھلو جانے کے لیے جو راستہ بنی ہوئی ہے یہی ایک عام راستہ ہے جس سے ہو کر یہ بچے ہمارے سکول میں لگ بک 408 بچے ہیں ان میں سے 200 بچے اسی روڑ کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جس سمیں باہر کی سکی ریٹ نرمیت ہوتی ہے تو اس راستے پر بھی سال کا ایک گھڑے ہوگنے ہوئے ہیں جس میں کئی گاریاں جیری ہوئی ہیں پھلو جیسے برسات کے دن پانی پار ہو جاتا ہے تب سمیشہ بہت عام جنتہ کلیا اس کو لیے بچے کے جیسے پانی زیادہ بھر جاتا ہے اس کو لیے بچے کا آنا جانا بھی بہتا ہے عام جنتہ لوگ کا بھی آنا جانا بند رہتا ہے پی ایم جے سواہی والوں کے دوارہ وہاں سڑک کا نیروان کیا گیا ہے اور جو ویسٹ وی آر ہے اس میں بھی ان کے دوارہ بریچ پرپوسٹ کیا گیا ہے جب گیا تو بچوں کو جو پریشانی ابھی ہو رہی ہے اس سے دور ہو جائے گی ان کی پریشانیہ ایک پی ایم جے سواہی والے ہی بتا پائیں گے کیونکہ ان کے دوارہ پرپوسٹ کیا گیا ہے موسیقی موسیقی